مالک اسدہ عجرِ کثیر عطا فرمائے اگر کسے مومن دی رزقِ جھ کمی ہے شہنشاہِ والیِ خورسان دی پاک نالیندہ صدقہ مالک رزقِ حلال عطا فرمائے اگر کسے مومن دی جھولی خالی ہے عزتِ شہزادہِ علیہ سغربات شادہ صدقہ مالک جھولی آباد فرمائے اگر کسے مومن بیمار ہے علی ابن الحسین بادشاہ دے گرم زنجیران دا صدقہ مالک صحتِ کلی عطا فرمائے جتن جتن بھی عزت آرہی ہے مظلومیں کربلا ہو رہی ہے مالک اندی خود محافظت فرمائے بالخصوص بالخصوص پورے ملک تے شہادتِ باب الحوائد سرکارِ امامِ موسیٰ قاظم علیہ السلام دے سلسلے جڑے ماتمی جلوس برامدن مالک اللہ سرکارِ موسیٰ قاظم دے ماتمیاں دی محافظت فرمائے عزاداران دی محافظت فرمائے عزاداری دی محافظت فرمائے سلطانِ عادل دے ظہور اجتاجیل فرمائے زامنِ نسلِ مصطفیٰ دے چہرے دی زیارت و سڑھی آکھن مشرف فرمائے اپنے اپنے مرحومین دی بلندی درجات اور تمام تر دوامہ دی مقبولیت وستے با آوازِ بلند سلوات سلوات پڑھنا عظیم عبادتِ ڈہر سر یا بابتِ شریف فرماؤ کو شش کرو بلند آوازن الدرود پڑھو اللہ امہ زندہ و سلامت رو خوش نصیبِ انسان جسنو مالک نے علی جیسا کریم امام عطا فرمائے بھائیدہ حکمو یا وعدہ وفا ہو گیا توڑے چہرے دی زیارت ہو گئی گھرے بانی دی حیثیتنال حاضری ہے فقط توڑے گلدو آ دی خاطر اور اس خواہش اور اس منشاہ نال جو مگرے بشاہ توباد امام الاسر بادشاہ دی بارگاہ سے جڑی لسٹ پہنچے او دے اجتوارڈ اور میرا نام درج ضرور ہوئے یہ تشریف لے آئیں یا جڑے کسی مجبوری دی وجہ تو نہیں آسکے مالک کسی کمین اعدام محتاج لکھیں ماہ مبارک رجب ہے اس رجب دے اندر آل محمد علیہ السلام دے گھارج خوشیاں بھی آئیاں غم بھی میرا دل چاند ہے میں ایک ایسی خوشی دا تذکرہ کراں جڑی ماہ مبارک رجبش آل محمد علیہ السلام دے گھر تشریف لے آئی جنہاں تذکرہ ممبر تو بہت تھوڑا کی تا گیا نام ہے علی نکی چھے سال دا سن زہری میرے سردار دا بادشاہ نے امامت علیہ تاج چاہ کے اپنے سر تے سجایا بہت شکر گزار بہت شکر گزار مالک زندگی درست فرماوے بزرگ چیڑے جڑے ذکر دے زینت ان مالک کو ڈسائے ساڑے سرہ دے قائم و دائم فرماوے بادشاہ نے امامت علیہ تاج چاہ کے اپنے سر تے سجایا کتابہ دیئے میرا سردار مدینہ دی گلیش تردے آرہے سامنے ہی کہا ہے عرب دا بدو تھوڑا جہاں میرے نل سفر کرنا ہے باد مشکل ہے لیکن مشکل کشاہ دے منان علیہ چہرے تشریف فرما اور میں تو اٹھے میرا گھر رہے میں تو اٹھے مزاج تو واقف ہے میں تو اٹھے میارے سماعت نومت نظر رب کے بعد شروع کی تھی تھوڑا جہاں میرے نل سفر کرنا ہے اپنے میارتیں بولنا ہے سامنے آیا اسے کہ عبادشاہ میرا سلام سرکارہ کے علیہ السلام اسے کے عبادشاہ بڑا عزاز نہیں سرکارہ کے کیڑا اسے کے عبادشاہ زہری اس عمرج اس سنج امامت نو اپنی مٹھیج رکھنا سرکارہ کے منصب امامت تو تو واقف ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جڑا ہاتھ اٹھے ہیں کسے کمی نیدہ بہت آج نہ ہوئے بہت شکر گودار بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی بہت شکریہ بادشاہ فرمایا منصب امامت سے تم واقف ہو اسے ہاتھ جوڑے اسے کے سردار تھوڑا بہت سرکارہ کے تشریف کر ڈیفینیشن کر امامت دی تعریف کر اسے کے باتشاہ امامو ہندے جی مٹھیج نماز ہوئے بڑی مہربانی بڑی مہربانی اس میار دے بولنا ہے جڑا توڑا میار ہے اسے کے باتشاہ امامو ہندے جی مٹھیج نماز ہوئے سرکارہ کے فقط نماز اسے کے نہیں امامو ہندے جی مٹھیج روزہ ہوئے سرکارہ کے فقط روزہ اسے کے نہیں باتشاہ امامو ہندے جی مٹھیج جہاد ہوئے سرکارہ کے فقط جہاد اسے کے باتشاہ امامو ہندے جی مٹھش قوانین شریعت اور فقہ ہوئے سرکارہ کیا گلت تھوڑیاں کردہ پہے ہیں امام او نہیں ہندہ جدی مٹھش نماز اور روزہ ہوئے امام او ہندہ ہے جدی مٹھش دو جہان بند ہوت زندہ باد بھائیہت بلان غدیری نعرہ اے دری بہت شکر گزار بہت شکر گزار بہت شکر گزار بڑی مربانی چاہتا جی مالک زنگی طرح سنے بہت شکریہ جی میں راضی چودہ راضی بن جائے بادشاہ فرمایا بڑی مربانی بادشاہ فرمایا امام وہ ہوتا ہے جس کی مٹھی میں دو جہان بند ہوتے ہیں گورنر مدینہ نے اسلام دا ایک بہت بڑا عالم دین اپنے دربار بلایا اس نے چاند درہم ایک تھیلیچ پا کے انہوں پیش کی تے تخیل میں اوندہ کوئی نہیں جس بندہ دا کتاب تاریخ نہ لوازتا ہے جیڑا بندہ باب العلم دے دروازے تبیہ کے علم سننا چاند ہے میرے نال تھوڑا جا سفر کریں اس نے بھائی جان چاند درم چاند اشرفیاں ایک تھیلیچ پا کے اس عالم دین دے سامنے رکھی ہیں اس نے جلدی نال تھیلیچ چاہی تہانا لئی اس کے کم کیا کرنا ہے اس کے میرا دل چاند ہے ایجڑا ہے نا علی نکی اس نو علم سکھا بھائی جان سنی رائٹرے او فرمیند ہے کہ اس عالم دین نے اس انگلین اپنے دندان اٹھ دبایا گورنر مدینہ دے پریشان ہو گئے ہیں اس کے علم سکھانا کن ہوئے ہیں ایجڑا چھین سالہ سالہ دا بچے اس کے تینی بچہ او بچہ ہے کس دا او تا شہر علم دا بیٹا کیا بات ہے کیا بات ہے علی نکی بادشاہ دیزد بولن علاقے سے کمینے دا موتاج نہ ہوئے بہت شکریہ جی بڑی بیرمانی بھائی جان بہت شکریہ او تا شہر علم دا بیٹا ہے او تا باپ علم دا بیٹا ہے انہوں میں علم کڑا سکھا سا تو سکے میرا حکم ہے حکومت دی طرف تین منصب سونپیا گیا اس بچے علم سکھا جتنا تیرے کل علم ہے اس دے حوالے کر دے اسا چاندے ہیں ساڑا آون علا خلیفہ آون علا گورنر اور اگلا لحظ میں بڑے ہی پردے نال حالات بڑے عجیب ہو گئے ہیں بڑے پردے نال پیش کرنا ہے جنہوں سمجھ آگے یتھے بولے جنہوں جتھے سمجھ آگے یتھو چا بولے دعا کرنی نوکر وستے ہو میرے تک پہنچوے سی تو سکے ساڑا دل چاندے ساڑا آون علا گورنر آون علا خلیفہ علم یفتہ ہوئے پڑے یا لکھیا ہوئے اس لئے علم دین گورنر مدینہ دے دامن چاہت پایا اسے گیا کمال ہو گیا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا خلیفہ علم والا ہو تو تمہیں جہالت کا دروازہ چھوڑ کے علی کے دروازے پہ آنا پڑے کیا بات ہے یار کیا بات ہے کیا بات ہے بہت شکریہ جی زندگی درازہ ہوئے توانی جہالت دروازہ چھڑ کے علی بادشاہ دروازے تے اونا پڑے گا کیونکہ وہ ہے باب علم علم لین وستے علم دے شہری جان وستے دروازے تے اونا وان علی دے دروازے جانا پڑے اسے کہے چلو تیرے کل جڑا علم ہے اس بچے تک منتقل کر بجن میں منوان کتاب دے لفظ پڑھنا چاہنا بغیر کسی آسیہ ارائی تو تاریخہ دیئے کتابہ دیئے علم دین چردہ ہویا باتشاہ دے دروازے تے آیا سردار دے دروازے تے دکل باب کیتا سی باتشاہ دے ایک نوکر ہے جنہ نام طاہر ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی جنہ دے نوکر طاہر میں تو آپ پتہ نہیں کیا ہوں بہت شکریہ جناب طاہر نے دروازہ لہایا یہ علم دین چروت ہویا اندر آیا اسے کہ میں علی نقیدہ سلام کرنا چاہنا تیرہ دے عبادت خدا میں مصروف ہیں عبادت خدا ایچ مصروف ہیں اسے کہے کتھاں تیرہ دے اپنے حجرے دے اندر آدھے زیارت کروا کتاب عدی طاہر نے سالم دین دا ہتھ پکڑے حجر ہے امام علی نقیدہ کی باتشاہ دے اندر آئے کتاب عدی علی نقیدہ کی باتشاہ دے سرے تسبیح توحید جاریے آدھے پین میرا اللہ تیرہ اللہ کا حمد ہے تو محمد مصطفیٰ جیسے نانا عطا فرمایا تیرہ اللہ کا حمد ہے تو علی مرتضیٰ جیسے دادہ عطا فرمایا تیرہ اللہ کا حمد ہے تو سیدہ فاطمہ زہرہ جیسے دادی عطا فرمائی تیرہ اللہ کا حمد ہے تو میرے نانے دی عزت قرآن نو نازل فرمایا تیرہ اللہ کا حمد ہے تو میرے نانے دی عزت وست آسمان نو خلق فرمایا تیرہ اللہ کا حمد ہے تو میرے نانے دی چلن وست استرابد فرش بچھایا کتاب علی نقیدہ باتشاہ تعریف خدا کردے رہن سلام کردے رہن حمد کردے رہن جنیدی رات کے اس وقت تم میرے حجرے میں کیا کرنے آئے ہو ہاتھ جوڑ کے علی بادشاہ گورنر مدینہ دی خواہش ہے میں دھون کچھ پڑھا ہوا کیڑا بندہ زندگی چھ نہیں بولیا ایک واری میرے علی بادشاہ بادشاہ میرا دل چاند ہے میں دھون کچھ پڑھا ہوا میں علم منتقل کران محمد محمد بیٹا محمدی جلال ہی چاہا کے علی بادشاہ دا جلال علی نکی دیا اکھا جایا جنیدی علی پاسے میں کیا دن کمال ہو گیا ایک کاری قرآن حقیقت قرآن کو کیا پڑھا سکتا کیا بات ہے یار کیا بات ہے بڑی مہربانی جی ایک کاری قرآن حقیقت قرآن کیا پڑھا سکتا ہے چاہتے جوڑی مسکرات میرے وستے دعا تو گھٹ نہیں ایک کاری قرآن حقیقت قرآن کو کیا پڑھا سکتا ہے جنیدی نے حق جوڑے اسے کہ تُسا حقیقت قرآن ہو سرکار فرمایا ہم روح قرآن ہیں ہائے 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 کیا بات ہے بہت شکریہ جی بڑی مہربانی بھیجانا ہم روح قرآن ہیں اسے کہ بادشاہ تُسا روح قرآن ہو سرکار فرمایا جی اسے کہ بادشاہ میرے کل بھی قرآن دا علم میرا دل چاندہ ہے میرے کل جیڑا علم ہے میں حقیقت قرآن دے حوالے کروں سرکار فرمایا جی تیرے کل قرآن دا کیڑا علم ہے قرآن دے تو بہتر علم ہے زندہ باد بھائی بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت شکریہ اتنی مشکل ذتر دے اتنی سونی دعا ہوئی قرآن دے تو بہتر علم ہے تیرے کل قرآن علم ہے اسے کہ میرے کل علم تفسیر ہے میں قرآن دی تفسیر کرنا سرکار فرمایا جی کتنی دیر کر سکتا ہے سرکارہ کیا بسم اللہ دی تفسیر شروع کر کتاب بڑی مربانی کتاب علا دے جنیدی نے بسم اللہ دی تفسیر شروع کی دی چند لمحے بعد تفسیر ختم ہو گی سرکارہ کیا اگر تیرا دل چاہوے تے میں بسم اللہ دی تفسیر نہ کھرا بڑی مربانی بڑی مربانی بڑی مربانی بہت شکریہ اس نے حد جوڑے سرکارہ کیا ابھی علم نہ تھا تو ہم تھے کیا بات ہے یار کیا بات ہے بہت شکریہ چاہ جی بڑی مربانی بڑی مربانی بادشاہ فرمایا ابھی علم تھا تھا تو ہم تھے اسے کہ بادشاہ بڑے کل تفسیر تھا علم ہے سرکارہ کیا میرے کل علم ہے اسے کہ بادشاہ کرو تفسیر بادشاہ نے تفسیر شروع کی تھی جنیدی فجردی نماز پڑھ کے آوے مگر بشاہ سردار در علی ادا کرے لبار جی بڑی مربانی مغربی شاہ سردار دیر اللہ ادا کرے تھے گھر جاوے گورنر مدینہ نے جاسوس بھیجیا پتہ کر جنیدی اپنے منصف انو اچھے طریقے نلنے بھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے ہیں محصر کار علی نے کی بات سے آپ بھائی جانا پڑھتا فیان جاسوس واپس آیا اسے کہے کمال ہو گیا وقت کتنا آکھیا ہیا اسے کہے ایک گھنٹہ فجر تو بعد ایک گھنٹہ مغربی شاہ تو بعد اسے کہے وہ تو فجر بھی اتھے پڑھ دے مغربی شاہ بھی اتھے پڑھ دے ایک مہینے تو بعد گورنر مدینہ جلیدین اپنے دربار بلایا ایک تھیلی اشرفیہ دی اور اس سامنے رکھے اسے کہے بھی چاہ اسے کہے جی میں اجرت تو اپنی پہلے وصول کر چکا اے کیا ہے گورنر مدینہ دے انعام ہے اسے کہے کائی دا اسے کہے تو اپنے منصف انو اچھے طریقے نہ لے بہا رہے ہیں حکومت ہی طرف تیرے وستہ انعام ہے اسے کہے او کی میں اسے کہے میں تہنا کہی اپنے قیمتی وقت تیچو دو ساتھ تھا دو گھڑیاں آج دے دو گھنٹے اس بچے اندتے کر میں نے پتہ لگے تو تو فجر پڑھ کے ویند ہے مگر یہ بشاہ ادا کر کے انہیں بڑی علم ہے جہاں منتقل کر رہے ہیں جنیدی سر جکا کہتا ہے حقیقت میں میں علم دینے نہیں علم وصول کرنے جاتا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بڑی میرے بانی چاہتا جی بہت شکریہ حقیقت میں میں علم دین نہیں میں علم وصول کرنے جانا اسے کہ بہت شکریہ جی میں علم وصول کرنے جانا اسے کہ وصول کرنے جانا آدھا ہاں وصول کرنے اسے کہ او کی میں اسے کہ میں گیا پہلے دن تو میں کہے میں دن قرآن دی تفسیر سکھانا چاہنا انہوں میں نہ کہے تفسیر کارتے میرے گلے چاندلہ میں بعد تفسیر موک گئی گلہ موک گئی اس بچے میں نہ کہے تفسیر میں نہ کرا گورنر مدینہ نے تھا وقت کیا ہویا اسے کہ اس پہلے دن تفسیر کی تھی میں کہے چلو اتنے یہ لموزی کل کوئی اور موزو چھڑ ویسی اگلے دن گیا اس دوجہ دن بسم اللہ دی ہی تفسیر کی تھی بڑی مہربانی بڑی مہربانی اسے کہہ بڑی مہربانی بہت شکر گزار بہت شکر گزار بڑی مہربانی چاہتا ہے دوجہ دن بھی بسم اللہ دی ہی تفسیر کی تھی میں کہے چلو بڑی لمبی تفسیر ہو گئی بابل علم دا بیٹا ہے شہر علم دا بیٹا ہے یقیناً اتنے تفسیر کر سکتا ہے کل کوئی اور موزو چھڑ ویسی اسے کہ گورنر مدینہ یاد رکھی تیسرا دن آیا بسم اللہ دی تفسیر نہ مکی چوتھا دن آیا بسم اللہ دی تفسیر نہ مکی پنجمہ دن آیا بسم اللہ دی تفسیر نہ نکی جمعہ تو جمعہ گزر گیا بسم اللہ دی تفسیر جاری رہی دو جمعہ گزر گئے بسم اللہ دی تفسیر جاری رہی ترے جمعہ گزر گئے بسم اللہ دی تفسیر جاری رہی چار جمعہ گزر گئے بسم اللہ دی تفسیر جاری رہی اسے کہے جدا چار جمعہ گزرند بعد میں اپنا امامہ لاحایا میں اس بچے دے قدمہ دے رکھیا میں کہے کمال ہو گیا حکمہ ہی نہ ہو گیا تری دن ہو گئے چار جمعہ گزر گئے بسم اللہ دی تفزیر ہے یا ختم کیوں نے بھی ہون دی اوہ بچہ مسکر آیا میرا حد بات کہنا ہے جو نے تھی یاد رکھی بسم اللہ کی بے کے نکتے کا بیٹا جب بسم اللہ کی تفزیر بیان کرتا ہے تو ایسے ہی کیا کرتا کیا بات ہے یار کیا بات ہے بڑی مہربانی جی بڑی مہربانی بہت شکریہ جی بہت شکر گزار بڑی مہربانی جی مالک جی نے کی طرح سے فرماوے بسم اللہ دے بے دے نکتے دے بیٹا جس ویلے بسم اللہ دی تفزیر کریں دے تا انجے کریں علم اتنا بہت بڑے عالم دین بھی سجدہ ریز ہو سارا تظلیم خم کیتا بادشاہ دے علم نو منیا حسن اتنا میرے بادشاہ دے حسن دی وجہ تو تواف قابا رکو منجے ہا حسن دی وجہ تو میں اپنے ایک لفظ دے وقت تلقین تگزامن حسن دی وجہ تو تواف قابا رکو منجے ہا ایک دفعہ تواف زوار جی رکیا تواف بھائی جان رکیا تے ایک بندہ سامنے آیا اس نے ہتھ جوڑے اسے کہے قاب ایک ہٹھ آئے کرو بڑی میرے بانی جی سرکارہ کہا کیوں اسے کہے دوارڈی وجہ تو عبادت رک جان دی سرکارہ کہے جب تک ہم ہیں تب تک ہی تو عبادت ہے ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے بہت شکریہ بھائی جان جوانی رجمانو باتشاہ فرمایا جدن تک ہی ہاں ادھن تک ہی تو عبادت ہے اسے کہے باتشاہ دوارڈی وجہ تو تواف رکو مندہ ہے سرکارہ کہا جدن تک ہی ہاں ادھن تک ہی تو تواف ہے اسے کہے باتشاہ نہ آئے کرو لوگ قابلی زیارت نہیں کر دے دوہنوے دن سرکارہ کہا حقیقت میں کعبہ ہم چودہ ہی تو ہیں بڑی مربانی جس بندے نے سجدہ کیتے ہیں باتشاہ فرمایا حقیقت میں قابہ ہم ہی تو ہیں اس نے بھائی جان قدمہ دے ہتھ لائے ہتھ جوڑے اسے کہ سردار حقیقت کعبہ تو سی ہو سرکارہ کہا تو میرے دادے حسین ابن علیدہ آٹھ زل حجہ جلے بد دیرام عمر استبدیل کر کے پہلی منزل تجڑہ میرے دادے نے خطبہ ارشاد فرمایا تو اوہ نہیں پڑیا اسے کہ بات سے گیڑا خطبہ سرکار فرمایا جلے بد دیرام عمر استبدیل کر کے میرے دادا حسین ابن علیدہ ایک منزل سے پہنچیا نماز دیتا حجت اور فجر تو فارغ ہو کے میرے دادے عباس نے امامہ لاہیا میرے دادے حسین دے قدمہ دے رکھیا اسے کہا باتشاہ تو سا مدینہ چھوڑیا میں چھوپ رہیا تو سا مکہ آئے میں چھوپ رہیا تو سا کہا بد دیرام عمر استبدیل کرنے میں چھوپ رہیا فضیل دے رنگی چھتر وزول کری اسے کہا باتشاہ دس سو تو سئی اس قابے نے چھوڑ کے جامن دی بچہ کیڑی ہائی باتشاہ واپس آ تو حج پڑ حجی جانے لیتے عباس جانے اس وقت امام علی نقی فرما رہے ہیں میرے دادے حسین ابن علی نے فخر تو سر بلند کیتا عباس نوہانہ لایا پہشانی چمی مسکرا کیا دیا عباس یاد رکھنا قابے کی دیواریں وہی کھڑی رہ گئی روحِ کعبہ حسین اپنے ساتھ قابے کی دیواریں بڑی مہیند تو عڈی عقیدت دیا سن کروڑا سلام کعبہ کی دیواریں وہی کھڑی رہ گئی روحِ کعبہ حسین اپنے ساتھ حسین اتنا میں قریب آما سردار ہم قید خانے دے اندر قید خانے ایک دو سترہ حرف ہمی لیتی ہیں سوڑ سو اس دو بار میں مسئل فردہ پہا بات سے ہم قید خانے دے اندر ساڑھے کل قید بیان کی تھی کی فقط مصیبت دے رنگے اے میز نے شبیح ہے مظلوم کربلا دی تربت دی سیدہ پنجی رجب باوزو اے ہاتھ رکھ کیا دا پہا آل محمد کوئی عمل بھی تبلیغ اسلام تو خالی دے انہ دی قید ہے تو بھی تبلیغ اسلام انہ دی تیرہ زربان تو بھی تبلیغ اسلام انہ دے دربارہ بزارہ دے خطبے تو بھی تبلیغ اسلام چلو صحیفہ سجادیہ پڑھ لیوے دن پتہ لگوے زینہ توحید بزارہ منوائی کینے ہیں بادشاہ بہت شکریہ بھائی جان سردار ہم قید خانے دے اندر کنان دا ایک وفد یہ چھو دے جنابی یوسف کنان دا ایک وفد انہ پتہ لگے کوئی بڑا حسین کہتی ہے ہے زندان دے اندر تھوڑا جاکھ دی فراتے کابو کر کے کوئی بڑا حسین کہتی ہے ہے زندان دے اندر اس دا حسن لیکھنا چاہنے ہیں او پہنچے زندان دے دروازے دے انہ نے سلام کیتا کتاب علیہ دے میرے بادشاہ نے سردے چھک کے نال اے واللہ لیل دیا زلفہ متھے تو ہٹائیا بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت شگریہ بڑی مہربانی اے واللہ لیل دیا زلفہ سردار نمتھے تو ہٹائیا جدا انہ دی نظر پہینا انہ نالا ایک موررخ بھین تاریخ لکھنالا کلمدان اخباری میڈیا دا بندہ تاریخ دان اے سامنے آیا اے اس وفد دے سربراہنا دے اگر میں نجازت دے میں اس جوان دے ایک سوال کرا بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت شگریہ بات فضیلت رنگ جو مصول کرزو اس جوان دے ایک سوال کرا اسے کے کر سوال اس نے زندان دی یا سلاخت ہٹ پایا بادشاہ دے محمدی چہرے دی زیارت کی تھی سر جکا کے عادے ایک بات بتا جب مصر کی عورتیں انگلیاں کاٹ رہی تھی تب آپ کہاں تھے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بڑی مہربانی بہت شگریہ جب مصر کی عورتیں جس وقت مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹ رہی ہیں اس وقت تو سکت ہو سرکارہ کے مصر دیاں عورتاں جس کی وجہ تو انگلیاں کٹیاں ہیں او یوسف بھی اس دے حسندہ قصیدہ خان ہے جس دے حسندہ مالک میں ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی میں قریب آگیا جی اس دے حسندہ قصیدہ خان ہے جس دے حسندہ مالک میں ہے اس کے جناب کس دے حسن دے مالک ہیں سرکارہ کے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حسن دے مالک اسے کے حضرت یوسف توہرڈے لبیدہ توہرڈے ناندہ کسیدہ خان کی میں آئی سرکارہ کے مصر دے بزاری چھویا اعلان رستہ چھوڑو حضرت یوسف آ رہا ہے حضرت یوسف دی سواری دے کے ایک سپائی آئی او دی نظر پہی فٹپات تھے ایک عورت ستی آئی اسے دے دامن ہلایا اسے کہے جاگت ہے نہیں پتا اعلان لو سنیاں زیفہ نے اکھا چاہیاں کیڑا اعلان سپائیہ دے تو سنی سنیاں فرما روانے مصر حضرت یوسف آ رہا ہے زلیخہ متھے تے آت رکھا دی میرا یوسف آ رہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت شکریہ میرا یوسف آ رہا ہے اسے کہے میں تنا دے رستہ چھوڑ تو آدھ یہ میرا یوسف آ رہے آدھ یہ میرا یوسف ہے تفضیر آ دی تل دیکھ حضرت یوسف سباری تلٹھے بات شاہر سپائی دے موڑے دے ہتھ رکھیا امام علی لکی بات شاہ فرما رہا ہے موڑے دے ہتھ رکھ رہے دے تو ہٹ جا انہیں جانے تھے میں جانا حضرت یوسف حسن مصطفیٰ دے قضیدہ خان کی مہن حضرت یوسف قریب ادھنے زلیخ ہیں انہیں کہے تُسا یوسف میں قرآن پڑھنا پڑھ دا بات شاہر فرمایا محل تو فٹ پاتے آ گئی ہیں اسے کہے جناب دے حسن دی وجہ تو امام علی لکی بڑی مہربانی امام علی لکی بات شاہر فرما دے پہن جس دے حسن دا میں مالکنا اُتھے تیرے یوسف نے ٹھٹا ساب ریا اسے کہ زلیخہ کے حوپوے آئی میرے تو باریک اللہ دا نبی ہونا ہے جی دا نام محمد مصطفیٰ ہے تو محمد حسن نوکھے آئی زلیخہ دے دے لیچہ حسرت بان گئی اے سونا جس سونا دی تعریف کر رہے ہیں اللہ جانے او سونا کتنا سونا ہے اس وقت مالک دی آواز ہے جبریل جی رب جلیل جلدی کر میرے یوسف دے قدمہ دے حتلا انہو آکہ اللہ پہ آ دے مصر دے بازار دے فٹ باکتے بے کے جناب زلیخہ نے میرے محمد نو وکھن دی خواہش کیتی ہے اس خواہش تا صدقہ بادشاہ فرمایا ہے جس دے حسن دا میں مالکہ او یوسف بھی اس دے حسن دا قصیدہ خان ہے ایک سائل بادشاہ نے دربار اچھ کیا اس نے کہے بادشاہ اولاد کو نہیں فضیل میں پڑھ لیا اپنے حصے دا جنہے لفظہ وزمینت کی تھی کوشش کر دارا نام بجلس شبیر ہے درسگاہ آل محمد ایک فکر چھوڑ کے جانا اتتوہ اٹھا کے بہرانہ بھی عظیم عبادت لیکن اگر جھولی بھار کے اٹھ سو یقیناً اس دا عجر مخدومہ زیادہ عطا کر سا اسے کہے بادشاہ اولاد کو نہیں بادشاہ فرمایا مالک تن ساڑی مارفت اور عرفان عطا کر چاند دن آمار واتھا ہے اسے کہے بادشاہ رزق کوئی نہیں سرکارہ کے مالک تن ساڑی مارفت اور عرفان عطا کر اسے کہے بادشاہ گھر کوئی نہیں سرکارہ کے مالک تن ساڑی مارفت اور عرفان عطا کر اسے کہے بادشاہ اولاد منگی تن سا مارفت اور عرفان دی دعا کی تھی دعا کی تھی گھر منگیا تن سا مارفت اور عرفان دی دعا کی تھی رزق منگیا تن سا مارفت اور عرفان دی دعا کی تھی سرکارہ کے اللہ جسے ہماری مارفت اور عرفان عطا کر دیتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے دنیا تھی اُدھی نظر ہی نہیں پہتی اُس کے بادشاہ معرفر عرفان ہے کیا سرکارہ کے ذات دے را اُس کے بادشاہ کتھ ہدا سرکارہ کے برزخ اُس کے دوارڈی شفاعت سرکارہ کے سارڈی شفاعت اُس نے نصیب ہونی ہے جیدہ کل رست تیرہ سامان ہونے اُس کے بادشاہ بہترین زادرہ ہے کیا سرکارہ کے ولایت امیر المہمنین علی ابن عبی طالب اللہم تھوڑا بہتر کریں بادشاہ فرمایا ولایت امیر المہمنین علی ابن عبی طالب اُس کے بادشاہ ولایت کیا ہے سرکارہ کے نماز اُس کے نماز کیوں ہے ولایت تو علیدہ چیز نہیں سرکارہ کے میں ولایت ہی تنسیم جھانا چاہنا نماز پڑھ رہے اُس کے بادشاہ قدی قدی سرکارہ کے ولایت اقرار کر دیں اُس کے پکا ولایت ہی سرکارہ کے مسجد کیوں نہیں جانا اُس کے بادشاہ قدی قضاء ہو جانا دی ہے سرکارہ کے جیڑی ولایت این بستر تو مسجد تک نہیں لے جا سکتی اور جنت کی میں لے جائے گی عمل ایک دے کے جا رہے ہیں اُس کے بادشاہ قد میرے بس دعا کرو اللہ میں نماز دی توفیق دے بادشاہ فرمایا مالک تنساکی مارفت اور عرفان عطا کرے جسے ہماری مارفت ہوتی ہے وہ کبھی نماز قضاء نہیں کرتا بادشاہ فرمایا تُو چاہنے تیرا ہر سجدہ قبول ہوئے اُس کے بادشاہ نمازی دی پہلی خواہش ہونگی ہے اُدھا ہر سجدہ قبول ہوئے میں اپنے ایک ایک لفظ دعامل دوں اُس کے بادشاہ کمیں قبول ہو سکتی سرکارہ کے ساٹھے نال پڑی کر نماز دی قبولیت عمل دے کے جا رہے ہیں میں جوان بھائیاں وستے بادشاہ فرمایا ساٹھے نال پڑی کر اُس کے بادشاہ میں دور دا بستا تُو سا اتھا زندہ آنی چاہی میں تبہ مشکل لنگر بانی چلے نا میں ہر پانچ نمازہ تو اٹھے پیچھے دن نہیں آکے پڑ سکتا سرکارہ کے ایسا کم دستان جتی پڑ سے میرے نال شمار ہو سی اُس کے بادشاہ کم کیڑا ہے مسکرہ کیا دیں اول وقت میں ادا کیا کرو جہاں بھی پڑھو گے ہمارے ساتھ شمار ہو بہت شکر گزار چاچا جی بہت شکر گزار مالک زین کی دراز فرم بڑی مہربانی بھائی جان سلامت رو وستے رو کسے کمینے دے مہتاج نہ ہو بڑی مہربانی بہت شکریہ جی بادشاہ فرمایا ہمارے ساتھ ادا اول وقت میں ادا کیا کرو جہاں بھی پڑھو گے ہمارے ساتھ شمار ہو اسے کہے بادشاہ ولایت کیا ہے سرکارہ کے روزے رکھ دیں اسے کہے بادشاہ دو چار مرضہ ہیں طبیب جی ڈینہ اس منع کیتے اسے کہے ادھے رکھ لے کر ادھے چھڑ دیں اسے کہے ادھے اسے کہے رکھ لے میں پہلا تھے آخری رکھ دیں وچھلے لگے جانتے ہیں روزے آ رہے ہیں حکمہ حکمہ ہی نا دے کچھ دن رہ گئے چلو ایک روزے دی قبولیت عمل اور بیمارہ دی شفایابی دعمل بہت زبانیں معصوم دو اٹھے ہوالے کرا ولایت سمجھا رہے ہیں امامہ لینہ کی زندان اچھ کھلو گے بادشاہ فرمایا روزے رکھے کر اسے کہے بادشاہ مریض ہاں موزی مرضج مبتلا ہاں پیاس غد بن دیئے زندگی مقبن دیئے بادشاہ ویک کیا دن تو چاہنے تین تیری مرض دی دوا مل جاوے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت شکر گزار بہت شکر گزار زندگی طرح دوئے تو چاہنے تین تیری مرض دی دوا مل بن جے ہتھ جوڑ کیا دے بادشاہ طبیب فترست دے کا حرد فرد ہی ہوئے شفاہ تو اڈے ہتھ اچ مالک نے رکھیے بادشاہ تو سن دعا فرما تو شفاہ مل ویسی سرکارہ کیا جا آونا لے ہر مسلمان تک میرا عمل پہنچا دے جیڑا جس مرضج بھی مبتلا ہے یکم رمضان تو لے کر اختتام رمضان تک اللہ کی رضا کے لیے محمد مصطفیٰ کی رضا کے لیے علی کی رضا کے لیے رمضان کے روزے مکمل کرے میں زندان میں کھڑا ہو کے وعدہ کر رہا ہوں شفاہ جانے دورِ حاضر کا محمد جانے مولا دیکھا ساں میں دھیر پڑے ہے موضوع لیکن اتنی سونی دعا اتھ ہی توقع ہوئے بندے چاہ چاہ جی ایک اللہ کر کے دسانوے کھڑا پہنچا ہے بکلے تھی نہ رہے برگاہ چونکل تھی نہیں گئے سلام ہے تو اٹھے کی دن تو اٹھے منن نو سلام ہے بادشاہ فرمایا رمضان دے روزے مکمل کر پھر تنوے شفاہ مل دیئے یعنی آخری بات اسے کے بادشاہ فیلائیت تو پار بہترین زادے ریاہ کیا ہے سرکارہ کے زیارتِ حسین ابن علی اسے کے زیارت بھی زادے رہا ہے سرکارہ کے بہت بڑا زادے برزخ کا بہت بڑا سامان ہے غریب کی قبر کی زیارت کرنا اسے کے بادشاہ بندہ نہ جا سکے سرکارہ کے مانگ کے جا پن کے جا جھاڑی کر کے جا چندہ کر کے جا اسے کے نہ کر سکے سرکارہ کے ادھار لے کے جا اسے کے بندہ پہلے مکروز ہوئے واپس آگے کرز ادا نہ کر سکے گھردِ حالات اچھے نہ ہوئے سرکارہ کے جا میں زندان اچھ کھلو کے تیرے نلوادہ کر رہے ہیں تو ادھار لے کے زیارتِ حسین ابن علی تے چلا جا میرے دادے دی کبرنا لپنا سینہ مس کر ہولی جی اتاسیہ مولا ادھار لے کے آیا بادشاہ فرما رہے ہیں جساں نانے دا ادھار نہیں رکھے تیرا ادھار رکے میں رکھے اے یہاں مجلس جس دا میں قائل ہے چاچا زندگی در آز ہوئے کوٹ آتھ کسے کمینے دا موت آجنا بادشاہ فرما رہے ہیں جس نانے دا ادھار نہیں رکھیا تیرا ادھار کے میں رکھ سکے بندہ بادشاہ نمازی بھی ہوئے روزہ داہر بھی ہوئے زیارت بھی کر لوئے اس تو بعد ان تو اڈی شفاعت نصیب ہسی سرکارہ کہ تم ولایت اور زیارت اگر بچا لئی میرا دادا علی ابن ابی طالب قبرش تیرا استقبال کرے سے اگر بچانا کیا ہے ساؤں ڈالے بھائی تو لے کے او دروازے بھی کھلوتے میرے ماتمی بھائی تک جتنے ازادار تشریف فرما جتنے کلمہ گھو تشریف فرما سننی سے یادی ونڈی کوئی نہیں جڑا ایتھے آگیا ہے اس نے پتہ ہے محمد دی دید آج وڈا نقصان ہے لفظ اگلہ سمجھے امام علی نے کی بادشاہ بھائی جان زندان اچ تڑپن سیدہ دیدہ ولایت اور زیارت بچا اسے کے بادشاہ بچنی کی میں تڑپ کے عدیر انج بچا جڑی آکھ نال میرے دادے دی قبر بکھیں واتو او آکھ کسے غیر محرمتے نہ پوے اللہ ہو اکبر جڑا ہتھ قبر حسین المس ہوئے اس ہتھ وچ کسے دا حق نہ ہوئے واتو ہتھ لمنہ نہ ہوئے واتو ہتھ تقسیم کرڑا ہوئے اسے کے بادشاہ بڑے مقام زیارت دا بڑے مقام ولایت دا تڑپن زندان اچھ رو کیا دن تین پتہ کوئی نہیں نہ ولایت بچی کی میں ہے تین پتہ کوئی نہیں یہ ولایت اور زیارت بچی کی میں ہے اسے کے بادشاہ دس سونا کی میں بچی ہے ذرکارہ کیا اے ولایت اور کربلا علی زیارت بچان وستے کربلا دے جنگلج اس چادر لٹائیے جیدی مادا جنازہ در آتے لے اٹھے مرحبا 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 الحمدللہ اسے کے بادشاہ شام دی ملکہ توڑی آلیا دادی دی چادر دی گل کر رہے سرکارہ کیا اسے چادر دی گل کر رہے ہیں اسے کے بادشاہ چادر کتنی پیاری ہے سرکارہ کیا بہن پیاری ہے اس سائل بجن سار تو امام اللہ ہے سار اس خاک روائز کتاب اللہ سنی رائٹ رہ دے اس موہ تے ماتم کی تے گھر کیا دے اکبر نلو قیمتی ہے اس سرکارہ کیا لاکھ اکبر ہوئے اس نلو قیمتی ہے جنہ دے گھران تے اللہ میں عباس ہے اس حد جوڑے ہو سکے عباس دے بازوہ نلو سرکارہ کیا لاکھ عباس دے بازوہ ون اس چادر نلو قیمتی کوئی نہیں اسے کے بادشاہ بات اتنی قیمتی چادر کربلا دے جنگلچ لٹا مگنا مجبوری کیڑی یہی ماتم کر کے آدین خم غدیر اللہ میرے دادے دا ہاتھ نہ بچ دا میری دادی دا زخمی پاس آنا مرحبا 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 ذکر دا صدقہ مالک دوڑے منہمین دے درجات بلند فرماوے مالک ڈاکٹر صاحب دے درجات بلند فرماوے عزادرانے مظلومے کربلا چلو اتھا ایک لفظ بازابانے امام علی نکی بادشاہ ہی میں توڑے حوالے پڑنا کچھ ہو رہی چلو توڑا مزاج رل گئے میں اتھو ہی قریب تو وین کرنا چاہنا ماتمی جوانا ہو اتھا اے منظر بنیا علی نکی بادشاہ تڑ پھن اسے کہا بادشاہ میں نے ہی گلد جواب دیو سرکارہ کے کیڑی گلد جواب دیو اسے کہا بادشاہ جڑا کربلا دا ظلم ہائی انہوں میں نے ماتمی معافی کر رہے ہیں دیوے آئے چاتر دے لہن تو بعد اوہ ظلم مک گیا ہو سی تیری حیط و مہدہ رہے ہیں پربان کرا مالک تن کسے کمینے دا بہت آج نہ کر رہے اسے کہا بادشاہ چاتر دے لہن تو بعد اوہ ظلم مک گیا ہو سی بجن کتاب دے لفظ نہ ہوئن میں علمہ لے دا مجرمہ کتاب علا دا اس وقت علی نکی کہیں ویلے سجی دیوار دے ٹکر مرین دے کہیں ویلے کھپی دیوار دے مرین دے رو کے ادھن نہ روا مرحبا 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 الحمدللہ بڑی مقبول مجلس ہے بڑی رو انیتے چاہتا زندگی در آز ہوئے مالک تن کسے کمینے دا بہت آج نہ کرے مالک ماتم دوڑی گے نسلہ شابل فرما ہوئے باتشاہ فرمایا بسم اللہ اللہ خواری بھائی جانا مالک تن سلامت رکھے باتشاہ فرمایا اوہ چادر لہن تے ظلم مک گیا نا اوہ ظلم چادر تے شروع ہویا اس نے بھائی جانا ماتم کی تا اس نے گیا باتشاہ اکبر لہ گیا اس تو وڈا کیڑا ظلم سرکارِ قاسم دیلا اس تے گھوڑے دوڑائے گئے اس تو وڈا کیڑا ظلم اب باس دے بازو کلم کی تے گئے اس تو وڈا کیڑا ظلم مولا گل جوانا تے مک ونجے ہا اسی نرو ہیے ہا کربلا دے جنگلے چھیام مہینے دے اسگرنو ترائے پھلا تیر ماریا گیا مولا اس تو وڈا کیڑا ظلم ہے مولا تسے دی گرنل تے تیرہ زرباں چلایاں گئیا مولا اس تو وڈا کیڑا ظلم ہے مولا او دی ترائے سالان دی ماؤسومن تم آچے مارے گئے مولا اس تو وڈا کیڑا ظلم ہے تڑپے اس وقت زلدانی شلی نکی ماتم کر گیا دیل نروہ اے سارا ظلمہ ایک پاسے ہیں شام غریبان آدھرا داویلا اکبر دیمان لگنالا نیزہ ایک پاسے مرحبا 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 مانگئی ایک کربلا مالک تیرا ماتم تیریا نسلہ شاہ بھیل مرحبا میں بسم اللہ کرا دے بڑے عدب نال بڑے کنائے نال میں ایک ویڈ کرا ازادران مظلوم کربلا آدھر ایک نیزہ جیڑا آدھرا تیلے کربلا دے جنگلے اکبر دیمان لگا اس نیزے دا وزن اے سارے شہدانالو بھاری ائی ازادران مظلوم کربلا بھاری ایلی جن اکبر دی مانے اکبر دی بارات تیار کیتی اتھ ہی وین کر کے ممبر چھوڑتا پہیا اکبر دی بارات تیار کیتی پتر دی بارات وزتے ان میں سیدہ میں اوریان پھڑھلا سکتا ادب تیجری ہائے نکل دیئے تھوڑا دیا میرے نال سفر کریں تیری مسلح تکہ ہائے دزامنہ پتر دی بارات وزتے پرانے زیور لہا کے مرحبا 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 صدقے جاما چاچہ زندگی در آدھوے پتر دی بارات وزتے پرانے زیور لہا کے علی دی دھی نمے زیور اینج پائے مرحبا صدقے جاما صدقے جاما اللہ قبر یا کھاں صدقے جاما مالک دوڑا ماتا مقبول فرماوے پتر دی بارات وزتے پرانے زیور لہا کے نمے زیور اینج پائے سوڑی سواری تے اکبر دیا ماما سوار سوڑی سواری تے اکبر دا بابا سوار لیا قرآن میں حت رکھ دینا جدے تے بابا ہا سوکھا ہا جدے تے ماما آئینا اوکھیا ہاں مرحبا 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 ایسا مامل پڑھ دیا مامل مین اللہ میں اباس دی عزت دی قسم ہے ایسا مامل تُسا ماتمی ارے در دی وجہ تو پڑھ دیا مامل چاچا کن نا دے لٹتے لگ دے کچاوہ کچاوے تے پردہ پردے جبانیان شریف زادیاں اون غازی دا علم ہوئے ایم فریرج حت پا کے رویت پڑھائی کتاب دا نام باہر الغمہ لکھنا لے محمد علی لخنوی بیان دوجی جلد لفظ نہ ہو من میں علمال دا پروزے میں شر مجرمہ انہا فرمایا بارا محرم دی ڈی کر جنہا اٹھا تے علی دیاں دیاں سوار ہویاں نا کوئی انہا تے کچاوہا نا کوئی انہا تے پردہا اگلے لفظ دی میں ماتمی معفی دیوے آئے انہا فرمایا کربلا تو لے کے شام دے جوازار توڑی ایک امین نے مرین دے اٹھا نہ آئے نہ لگ دے آلی اللہ مرحبا 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 کربلا دمو کر کے آدھی ای آباس آوے کبہین جنگلہ چرل مرحبا صدقے جاوہ صدقے جاوہ صدقے جاوہ صدقے جاوہ مرین دے اٹھا نہ آئیں مرین دے اٹھا نہ آئیں لگ دے علی دیا شہزادیاں نہ آئیں کربلا دمو کر کے آدھیان آباس آوے ایک بہنہ جنگلہ چرل گئی چاچا دوڑی لڑ دیو یہاں جو دی قسم میں چھتی شہرانچ چھتی شہرانچ اکبر دی بارات دا استقبال ہویا جس ماں دی جھولی چھولی انوالی اللہ پڑھا ایک باری میرے لے پاس ایک ہی بارات دا استقبال چھتی شہرانچ اکبر دی بارات دا استقبال ہویا بارات پہنچی شام دے بازار دے دروازے تھے تیری حیط دا رہن قربان کرا میں کتی نہیں پڑھیا بازار اور دربار کتی نہیں پڑھیا محرم تو پہلے پھر شکیل ادھر گلانی ڈھیریا لے مالک درجات بلان فرماؤے مالک کروٹ کروٹ جنت نسید فرماؤے یقیناً مالکہ نے قدمہ چاہتی اوہ میں نے ملے انہاں فرمایا حسن شاہتاً بڑا سڑے ہیں بازار اور دربار کیوں نے پڑھ دا میں نے حکمن ایک دو دفعہ کے پڑھ تو حد من کے معافی منگ دے میں قدمہ دے ہاتھ لائے میں کے دوسر سید میں بھی سید میں نے ڈر لگ دے اللہ فرمایا کیوں ڈر دے میں کہے سید آدھا کربلا کیا ہے انہاں کہے علی دے پتران دی مقتلگا تیری حائدو میں دارین قربان کرا میں کہے شام کیا ہے انہاں کہے علی دیا دیا دی مقتلگا میں کہے ڈر لگ جائے آلی آگا قتل کی میں پڑھا انہاں میرا ہتھ پکڑا علی دا لے گئے میں نے ہاں نہ لایا تے کونکہ مار کر انہاں سید انہاں فرمایا پڑھیا کر بروزے میں شرمتا علمالا اتھو پکڑ کے پوچھ لوے میرا قتل پڑھتا رہے ہیں آلی آدھا قتل کے ہونے میں پڑھتا مرحبا مرحبا ماتا مجھے دے مالک زنگی طرح سرماوے بازار دے دروازے تھے بازار دے دروازے تھے جتا علی دیا دھییا آئیاں میں نہیں پتا پندرہ آزان نہ پنجتالی آزان نہ یا پچانوے آزان نہ میں نہیں پتا کتنی آزان نہ ہوئیاں بھامے ہی کا آزان نہ ہوئی ہائی شرابی محول اے ازل دی پر دادا رہیں سیدے سجاد دے سجدے سر رہیں ہی کمینے نہ نہ بیمار دے زنجیر ہلائیں سید نے سجدے چو سر چاہے ادھے ہتھاں تے تیری رہائیں جس امام دے سامنے کی تھی تیریر تے نظر پہ ہی نہ جگر تھٹ گیا اکھاں چو رات لڑی ماتمی جوانو کانڈ پچھو آواز آئیے ترنا میں روندہ توں ہیں اس لئے دیوار تے ٹکر مار کے آدھے ہمہ بدماش لوگل شرابی شراب پہ مرحبا 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 صدق جامہ ازاد رانے مظلوم کربلا وین کران قبلہ دے حوالے ممبر کران انجی آدھے رانا بھائی جان یزیدیت دے ہر کردار نو زوار جی علی باد شاہ دی مریم مزاز شہزادی اپنے زخمی پیر تلے روند کے شرابی محول اچ پہلا قدم رکھیا جدا پہلا قدم آیا میں نے نہیں پتا بازار کی میں عبور ہویا میں نے غازی دے کٹے ہوئے بازوان دے قسامیں اتنا جان دا جدا بازار عبور کر کے دربار دے دروازے دے پہنچیا وات پہچان دے قابل نائن مرحبا مرحبا بنایئے تُزا کربلا زندگی دراز ہوئے وات پہچان دے قابل نائن رہ گئیا تو شہزادیاں ہر بی بی نے نا سب دربالوج صاحب کی بلا ہر بی بی نے سر جھکا کے پتھر جلے دو شہزادیاں ایسی ہیں جنہ سر اٹھا کے پتھر جلے کرو سوال سیزادہ پنجی دی دی گرے کون آئیں پہلی ہائی ملکہِ حبش ملکہِ زنجبار جنابِ فضہ صلوات اللہ علیہ سر اٹھا کے آدھی اے میں نہ مارو دوجی کون جڑا علمالہ دنو کرے دوجی آئی جنابِ رکیہ جڑی رو کے آدھی اے میں وخری دھی وہ علی دی ہاں اے نوی رسول دیاں دیاں میں پیو دے بدلے دیوان کیتے آوچ بازار مرحبا 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 صدق جوہ انجے حقے انجے حقے اجبین کرنا دا بسم اللہ کا نالہ خواری میں وخری دھی وہ علی دیاں اے ہی نوی بطول دیاں دیاں میں پیو دے بدلے دیوان کیتے آوچ بازار دے گئئیاں ماتمی جوانوں اوکھا بازار عبور ہویا اتنا اوکھا پہچان دے قابل نہ ہل رہ گئیا ازا دران مظلوم کربلا کافلہ پولچے دربار نہ ہو گیا دربار نہ رنے نہ علی دیا دھیا ازا دران مظلوم کافلہ پولچے دربار دے اندر جناب آلی دی کنیزے جناب بھجر رابیہ کتاب دے لفظ رابیہ پتہ لگے نا مدینہ دے کوئی وسطے شاڑے شہر دی زینت بنا گئے نا مدینہ دے کوئی وسطے ساڑے شہر دی زینت بنا گئے جناب رابیہ نے چادر چاہی بھجر تور پہ آدل میں انہوں نے سلام کرے نہیں بازار چو گزرے نا بازار چو انہوں نے جس ماں دی جھولی چو میں نے آلیہ دی لٹی چادر دا مدخان سمجھ کے معاف کرنا میرے کوئی متبادل لفظ کوئی نہیں لکامہ تا میں پردے چاہیے بی بی دا مجرم بننا جناب رابیہ گزرے نا بازار چو دیواراں تے آئیے رات نظر تیری آئے تو میں دارین قربان کر رہاں اس میں لیک سپاہی دے دامن چاہت پایا ماتب کر کے دیئے دیواراں تے خون کہڑے ایک کمینہ ناچ کہا دیئے اتھو باغی دیاں بہینہ گزریاں مرحبا 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 تیرے ماتب تو صدقے جاواں اے گمینہ نا اتھو باغی دیاں بہینہ گزریاں اس میں لے ماتب کر کہا دیئے تو سا جدہ ہی لٹی ہے کسے شریف دا گھر مرحبا مرحبا صدقے جاواں میں قینات قربان کرام میں ویندے قریب آگئے چاہتا لاکھواری آدیئے تو جدہ ہی تو سا لٹی ہے کسے شریف دا گھر لٹیا حضر درانے مظلومِ کربل سائیکڈوں میں ویند کرام جنابِ رابیہ دربار دے اندر پہنچے جتھا میں اس دیوار نالہین پردادا ایک لفظ عدب دادا اگر توڑی ہائے نکلے نوری پردے لگے ہو تیری ہائے تو میدارہین قربان کرام کرو سوال جے نوری پردے ہائیں دوات سجاد رات کے اور ناہا صدقے جامعہ صدقے جامعہ کائنات قربان کرام چاہ جا زندگی دراز ہوئے پترانہ لاباد رو دھیاں دے پردے ہونے اس دیوارنا نوری پردے لگے ہوئے او شہزادیاں جناتے جوڑے چاون آلے دا نام اپاس آئیں مرحبا مرحبا صدقے جامعہ مالک دوٹی آئے قبول فرماوے اس دیوارنا سانگاں جناتے سارا ہے پہلی سانگتے نظر پیسنا آدھی یہ سونا جوان ہائی اللہ جانے ماں پیو دی کےڑی مجبوری ہائی اگلے سارتے نظر پی آدھی ہائی دا تیرہ سالہ دا موسم تاہی دے سیریں ہائی سچیں دی آئی آدھی جنگ ہوئی ہے ماتمی جوان دو کتاب علا دے آخر تے ایک سار رہی مستور آئی نا پردہ دار آئی ماں آئی سار رہی نظر پیسنا دووے تلیاں زمین تے لگی ہیں پہین دربار ایچ بیٹھی جوانی اراج مانے تیری ہاں جی دی کزمیں جدہ دربار ایچ بیٹھی اس ویلے نا سارتا ماتم کی تس روکے دیئے کربلا جانگ نہیں ہوئی کربلا ظلم ہوئے مرحبا 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 صدق جاما کربلا چاچا زندگی طرح ہوئے کربلا جانگ نہیں ہوئی کربلا ظلم ہوئے ازہ درانے مظلومے کروا دی کون ہے جنے کلو پچھا اے مدینے دے کون ہے اتھا آئیے جتھا ملکہ زنجبار متقلمہ بالقرآن بی بی موسنہ سادات بی بی بزرگ ایک لفظ پڑھ دیا نوازین آلیہ دے دو برکے ہیں ایک امیری دے برکہ جوانی اراج مانو ایک امیری دے برکہ ایک غریبی دے برکہ امیری دے برکے دے نام ابباس اکدیمی ازہ دارو بولے کرو امیری دے برکے دے نام ابباس غریبی دے برکے دے نام جناب فضا موسنہ سادات جتھا کھڑے ہیں جناب رابیہ وحلے قدم چاہے سر تو چادر لہائی قریب آئی انجے جناب فضا دے قدمہ دے رکھے ہتھ جوڑے آدھن تو ساں اس کافلے دے سردار ہو پا یہ لخ نوی علمدینہ دے جدہ سردار دا نام ہے نا فضا دیا اکھا وسیئن آدھن نہیں میں کنیز ہوں سردار کونے آدھن کانڈ پیچھے آدھن کانونے کانونے کہہ دیا دا سردار سامنے ہوں دن اگر تو ساں کنیز ہو تو ساں سامنے کیوں ہو فضا دیوار تے ٹکر مار کے دی تینا پتہ کوئی نہیں آئی دی ماد جنازہ درات لے اٹھیا مرحبا 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 مالک صحت ادا فرماوے تینا پتہ کوئی نہیں دی ماد جنازہ درات لے اٹھیا آزل دی پردہ دارے ماتمی جوانوں صدقے جامعہ بڑے حوصلے نال بڑے تحمل نال بسم اللہ لکھواری آدھنے تینا پتہ کوئی نہیں آئی دی ماد جنازہ درات لے اٹھیا آزل درانے مظلومے کربلا قدمہ تے ہتھلا کیا دیئے بادشدہ دی میرے وسط تسویں سردار ہو تسویں سالار ہو میں نجازت دیو او جیڑی ترے سالنا دی بچی تیری حائے تو میں دارہ ان کربان کرا او جیڑی ترے سالنا دی بچی او جیڑے کننا چورات پیوان دی جیڑے چہرے تے نیلے پیلے داگن بسم اللہ کرا ادھی اے دساؤ ادھے رکسار زخمی کے اونے بابی خرشید پہوڑ دے ایک لفظے کبلا تایید فرمے سو مالک کروڑ کروڑ جنت نظیب فرمائے او فرمین دیان کسمت ویکھو پیو تے دھی دی پیو دے چہرے تے بھی قاتل دے عجر رسال دے نشان دھی دے چہرے تے بھی قاتل دے عجر رسال دے مرحبا مرحبا مالک ماتم میرا ویر دیریان سلا شامل فرمائے میں بسم اللہ کرا وین کر دا پیان ادھی او جڑے رکسار زخمین جڑے پیران تے ورہ من او جڑی بول نہیں سکتی جڑے سا اوبا لہن میں نجازت دیو میں اندھے نال بولنا چانییا جناب فضلہ دے نجازت ٹرپی اتھائی جتا حسین بادشاہ دے سینے دا تعویز ہے ہائے 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 عدب سنکے آئے کرن اللہ کسے کمینے دا موتاج نہ ہوئے حسین بادشاہ دے سینے دا تعویز آئی تسکینِ قلبِ حسین آئی حسین بادشاہ دے نمازِ شابدہ سلہ آئی ماتمی جوانوں قریب آئیے اینج ہتھ جوڑے سکتی میں وین کر دا پی ہتھ جوڑے سکتی آدھی اے معصومہ معصومہ جنابِ معصومہ نے بند اکھا کھولیا روکے آدھے نے جی رابی آ تیری ہائے تو میں دارین قربان کرا آدھی اے بچی تسا میرے نام تو واقف بی بی آدھے نے تو سال بعد ویندیاں ہوئے نا مدینہ اپنے پیران دی زیارت تے آدھے نے میں ویندی ہس بی بی نے دل نہیں سوچا ہے آدھے نے آج وقت ہوئے ہا مدینہ ہوئے ہا محمد مصطفیٰ دا ویڑا ہوئے آ میری مادا میں ہوں وہاں بابے دی جھولی جی اے پچھے آ تسا میرے نام تو واقف ہو میں انوات دسا میں تیری نسل تو واقف ہاں مرحبا 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 تھوڑا جا بجن مائک دعواز کھولنا تھوڑا جا ناسان کرنا ہمیں ویند کردہ پیان ماتمی جوانو عبادت میری توقع تو سونی ہوگی اتھے ہی چھوڑا تیری میری بخشش وستے کافی ہے اے منواما نا لی جا نہیں پلنا نا لی جا ہے جھولی دراز کریں جیڑی زندگی چکبول نو ہوئی دل لچ رکھیں آج پنجیدی ڈیگرے میں آلیا تو تیری دعا تے مہر لوا ماں ماتمی جوانو اس ویلے بھائی جان جنابِ مصومہ دے قدمہ تے ہتھلا ہے پہلا پہلا وین جیدے تے زخمی بی بی دی مہرے اول واخر ڈھیر سر ہے ماتمی ہاں جیدی خیرات ہی مگیا ہے کوشش کریا ہے ہاں یہ کریا ہے ماتمی جوانو قدمہ تے ہتھلا ہے پہلا وین کر کے دی مخدومہ توڑا نام بی بی آدن سکینہ آدن باب دنام بی بی آدن حسین وین کر کے آدی ایوطان بی بی آدن مدینہ مرحبا 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 صدق جامع دعا شامل ہوئے بھائی جان ازاداران مظلوم کربلا لکھوری بھائی جان زندگی دراز وی آدی ایوطان بی بی آدن مدینہ کائنات قربان کران دیر ماتم تو صدق جامع بسم اللہ کران بسم اللہ کران مالک پترہ بھی را لکھوری بھائی جان حقل مار کے آدی ایباب دنام بی بی آدن حسین آدی ایوطان آدن مدینہ ماتمی جوان لو جدہ مدینہ تے حسین دا نام آئے جناب ماؤسوم دے سامنے آت جوڑے سے حقل مار کے آدی ایوطان دوڑے باب دنام میرے پیر دے نام نال رل دے آدن دوڑا نام دوڑے وطن دا نام میرے پیران دے وطن نال رل دے مرحبا مرحبا چاچا کوکا کبولو میلا آدی اے میں نجازت دے میں گھر وے نیا دوڑے سان دی میری ترے سالان دی 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 اے آدن میں دربار لے آنیا ہیرے جوہرات لے آنیا آدن میں ہیرے جوہرات زمانہ ترکھ دیا تیرے آلیاں رسیاں میں اپنے دیل پوے لیا آدن میں تن گھر لے وے لیا تیری کنان دی رات دا علاج مرحبا مرحبا کوشش کریں پنجی دی دی گرے کہنا تو جڑ دی پہ یہ ساردہ پرسہ پڑ داویں ازاداروں گھر لے جوہر دا نام آئے میری سین دے وین بلندوئل اکل مار کے آدن رابیہ تیرا ایساں نے میں تیری جنت دی زامنہ میں تیرے نال گھر نہ جا سکتی زور جی رابیہ نے کڑماتے آتھ لائن ہاتھ جوڑ کے آدی اے ماسومہ کہتی دے زیور لہن دین او خوش ہوندے میں تیریاں رسیاں لہن دا کھے تیرے وین ود گین اکل مار کے آدن نروہ میری مجبوری ہے ماتم کر کے آدی اے بچی کیڑی مجبوری ہے اکل مار کے آدن دشمن دا دربار میرا ایک باچ گیا ہے او بیمار مرحبا مرحبا بڑھائیے تُسا کر بلا بسم اللہ کرا دین کی درازوے ادن بھراما دیکھا تیل دشمن دا دربار میں تیرے نال جانا سکتی میں بھرال تناہ نہ کر سکتی رابیہ نے ہت جوڑے اکل مار کے آدن یہ کہہ دین اللہ دین آت منت لا میں باقی پر دے داران دے نام دسا جدی اجے تک آئینے نکلی ایک واری میں دو دیکھ میری موسن نے دی پتنی ہوئی خیرات جدہ نان دسن دا نام آئے میری سین نے اکھاں باد کی دین اکل مار کے آدن نروہ مرحبا 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 بسم اللہ گران سد کے جامعہ بھائیان توڑی مدد کریں دے ویائے مالک زین کی دراز فرماوے ادداروں اے ملزرائی رابیہ دیئے میرا وطن بھائیان میرا شہرے آدیئے میں اس محول تو واقع فائز میں جان دیئے سونے دربار چھا مسل آمنی ہے مسل دے سارے نام درجو آدیئے میں مسل دے انتظار چھا دیوار نال کھڑ گئی ملک جی میں علم عباس دی کا سمیں آدیئے تھوڑی دیر بار جان دا مسل نہ دے روئیے اوہ سوے لے بچی پوپیاں دی سافچو جدا ہوئیے اتھا آئیے جیتا رات روما نالہ کاریا اکل مار کے آدیئے بیمار ملا اوہ میں تھک بھائیاں اوہ نروار لو کتنی دیرے میں زیادہ دیر مرحبا 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 انہیں نہ تیرے دن کرمے نہ میں خیرات منگیے ایک منزل بھلا نکار ازاداروں یہ منزل رہی جناب رب یادین یا اچانک دربار دے اندر اعلان ہوئے رستہ دیو تشتہ آگئے کیڑا تشتہ قدیمی ازاداروں جیدے بھائی جان غریب دا کٹا ہویا سرہ اون پہ جان رویت نہ ہوئے میں علمال دا مجرمہ ہائے جانے تا ملکہ شام جانے ازاداروں تشت چایا نے اتھا لے آئے نا جتھا ایک اتھا تخت دے بیٹھا تلوی پوڑی دے اللہ غریب دے سارالہ تشتہ رکھی ہے رابیہ دے میں دے دی پیائیس ازاداروں یہ دے سجے آتے خزران دی چھڑی آئی جیدے نالیس غریب دے سارتو رمال ہٹائے لبانتے چھڑی مار کے آدھا میں باغی مرائے مرحبا 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 صدقے جاما مالک دی رحمات مدریا نسلہ شامل فرماوے جنا بار بار باغی دا نام آئے جی میں جو علیہ سین جناب فضادی کانڈ پیچھے آئے حقل مار کے آدھے لمحہ اٹھ جا میرے بھرادہ سجدہ پہ لگ رہے آدھے لمحہ اٹھ جا مرحبا 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 صدقے جاماں کبلا دو مافی مانگے گویندہ اضافہ بھائی جانیوں منظر آئی یا دربار دے اندر مسل آئیے ترجاد بولندو میل میرے استاد موترم جو دریخدن فراباد گوندل دے اُن لاندہ لفظے فرمین دے راندے آئین دے ایک آتے جا مسل آئی ایک آتے جا چھڑی آئی مسل دے نام درجائل ایک واری آدہ حسین نو واری آدہ زینب ازادہ رو جدہ بار بار آلی آدہ نام آئے ایک آمینہ دے شمرہ میں بہن پھر آدہ پہلا پیار دیٹھے پھرا در لے مر گئی آدہ لے مر گئی آدہ لے بھرا در لے مریئے آدہ لے گئی اکھا مال تیرے دربار چکے دار آئے 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 عزادہ رو جدہ کی دن دان آم آیا اوہ سوے لے اتخال دینچائے اکھل مار کی آدہ اعلی دی دینی لکھو میرے نال بولے عزادہ رو جدہ بولن دان آم آیا مری سینہ دینہ آم آت و لی میں اجڑی لوں تیرے نالن بولنا بولنا میری ترد کلام